اسلام علیکم میں مرزا حفیظ آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں اور یہ ویڈیو میں چند ڈیزائن جو بیٹھ کے ہیں اس کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں اس سے پہلے آپ نے اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن مل سکے ویڈیو پسند آئے تو کومنٹ بھی کیجئے شیئر بھی کیجئے یہ جو بیڈ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ بیڈ کشمیری بیڈ کہلاتا ہے اور اس کشمیری بیڈ کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ بنایا گیا ہے یہ ٹالی کی لکڑی میں بنا ہوا ہے جسے ششم کی لکڑی بھی کہا جاتا ہے اس لکڑی کے اندر اسے جو ہے وہ بنایا گیا ہے ایک سال تک تقریباً اسے پہلے خوشک کیا جاتا ہے لکڑی کو پھر اس لکڑی کو جو ہے وہ چروایا جاتا ہے پھر ماہرین جو کاریگر ہیں لکڑی کے وہ پھر اس کو جو ہے وہ بنانا شروع کرتے ہیں اور تقریباً جو ہے وہ تین سے چار دن میں ایک بیڈ یہ تیار ہوتا ہے دیکھا ایک خوبصورت انداز سے یہ بیڈ بنایا گیا ہے اور یہ جو بیڈ ہے اس کے اندر آپ کو دو دلے نظر آ رہے ہیں بڑے والے جو بڑا دلہ ہے وہ تقریباً جو ہے وہ ستائی سے انتیس انچ کا ہے وہ جو دو آپ کو نظر آ رہے ہیں اور اس کا تاج جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ چار فوٹ اس کی لمبائی ہے اور ایک فوٹ اس کی جو ہائٹ ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس کا پلر جو ہے وہ سالڈ لکڑی ٹالی کا بنا ہوا ہے اور تقریباً جو ہے وہ چار انچ کا ہے اور اس کی جو ہائٹ ہے وہ جو ہے وہ چھے Shaun کے قریب ہے یہ جو پلر آپ دیکھ رہے ہیں یہ بلکل سالڈ لکڑی کا بنا ہوا ہے اور اس پلر کی جو ہائٹ ہے وہ تقریباً جو ہے وہ چھے فوٹ کے قریب ہے تو اس کی لمبائی اور اس کی چھوڑائی تقریباً جو ہے وہ چھے فوٹ کے قریب ہے یہ دیکھیں خوبصورت انداز سے ہے اس کے دلے جو ہے وہ بنائے گئے ہیں اور یہ بیڈ آپ کو اسی حالت کے اندر بغیر پالش کے تقریباً ساٹھ ہزار روپے گا مل جائے گا اگر آپ اس پر پالش کروانا چاہتے ہیں پالش بھی کئی طرح کی ہے وہ اس کے حساب سے اس کے پیسے ہیں یہ میں آپ کو اس ٹیبل کے ساتھ جو ہے سکسٹی تھاؤزن جو میں نے آپ کو بتایا ہے ساٹھ ہزار روپے اس کے ساتھ اس کے دونوں سائٹ ٹیبلیں ہوں گی اور اس کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو مل جائے گا ڈریسنگ بھی اس کے ساتھ ہی ہوگا نہایت خوبصورت انداز میں بنا ہوئے اور جو ہاتھ کے کام کو پسند کرتے ہیں ان کے لیے بڑی اچھی آپشن ہے یہ کشمیری بیڈ سستے بھی مل جاتے ہیں لیکن چونکہ اس میں لکڑی اچھی لگی ہوئی ہے تو اس لیے اس کی قیمت ایسے ہے دوسرا بیڈ یہ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ اس کو کہا جاتا ہے آٹھ دلے والا چنیوٹی بیڈ بہت خوبصورت انداز سے بنا ہوئے ہیں یہ بھی ششم کی یعنی ٹالی کی لکڑی میں بنا ہوئے ہیں اور بڑے خوبصورت انداز سے بڑے صفائی کے ساتھ اس پہ جو ہے وہ ہاتھ کا کام آپ کو نظر آ رہا ہوگا کیا ہوئے ہیں اور اس کا پایا بھی جو ہے یہ سائڈو والا یہ بھی چار انچ کا ہے سولیڈ ہے درمیان میں سے جو ہے یہ خالی نہیں ہے اور اس کے اندر یہ جو دلے آپ کو نظر آ رہے ہیں آٹھ یہ تقریبا جو ہے وہ چودہ انچ اس کی جو ہے وہ لمبائی ہے ایک دلے کی یہ دل بنے ہوئے بڑے خوبصورت انداز سے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ تقریبا پورے کا پورے بیڈ کے اوپر چھے فٹ کا یہ بیڈ ہے اس کی لمبائی بھی چھے فٹ ہے اور اس کی انچائی بھی جو ہے وہ چھے فٹ ہے بہت خوبصورت انداز سے یہ بیڈ بنایا گیا ہے اس کی جو تاج ہے اس بیڈ کے اوپر وہ تاج جو ہے وہ چار فٹ لمبائی ہے اس کی اور تقریبا جو ہے وہ ڈیڑھ فٹ کے قریب جو ہے اس کی انچائی ہے تاج کی بہت خوبصورت لکڑی کے اندر ٹالی کی بنا ہوا ہے زخیرے کا مال اس کو کہا جاتا ہے بیسکلی جو اس کلر کا اس فگر کا جو نظر آتا ہے آپ کو اس کو زخیرے کا مال جو ہے نا وہ کہا جاتا ہے آپ دیکھی رہے ہوں گے بہت خوبصورت انداز سے یہ بیڈ بنایا گیا اور یہ بیڈ آپ کو ٹیمر مارکٹ ملتان سے اگر آپ اسے لیں گے تو یہ ایک تو اس کا ڈیزائن جو ہے یہ عام نہیں ہے یہ صرف جو ہے یہ آج وڈ کی طرف سے جو ہے وہ آپ اسے پرچیز کر سکتے ہیں سکسٹی فائف تھاؤزنڈ کا آپ کو اسی کنڈیشن کے اندر یہ بیڈ مل جائے گا پینسٹھ ازار روپے کا اور اس کے ساتھ جو ہے وہ سائٹ ٹیبلیں ہوں گی اور سائٹ ٹیبلوں کے ساتھ اس کے ساتھ ڈریسنگ ہوگی اور اگر آپ اس پر پالش کروانا چاہیں گے تو پالش کا جو اس پر خرچہ ہے وہ الگ آپ کو پے کرنا پڑے گا یہ مکمل بیڈ کی میں نے آپ کو قیمت بتائی ہے اگر آپ پالش کروائیں اس کو تو وہ آپ اور زیادہ انداز سے اس کو بہتر کر سکتے ہیں تقریباً یہ ایٹی فائف تھاؤزنڈ کا پالش کے ساتھ جو ہے وہ اس کی قیمت چلی جاتی ہے اور ویسے جو ہے یہ سکسٹی فائف تھاؤزنڈ کا یہ بیڈ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں